ایک سو ساٹھ کوز دور سے چلی گولی آسارام کا گواہ لہو لہان آسارام پر نیا الزام کبر آسارام نمسکار میں ہوں روی شرمہ لمبے سمیہ کے بعد آسارام ایک بار پھر سرکھیوں میں ہیں وجہ ایک شخص پر چلی جان لیوہ گولی دراصل معاملہ جان لیوہ حملے کا ہے آسارام جودپور کی جیل میں تھے اور ایک سو ساٹھ کوز دور ایک گولی چلی اور الزام ہے راجکورٹ میں چلی ہوئی اس گولی کا کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آسارام کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن کیوں کون تھا وہ شخص جس پر گولی چلی آئیے بتاتے ہیں آسارام دیل میں منتر جبتے رہے راجکورٹ میں کانڈ ہو گیا آسارام کا گواہ لہو لہان ہو گیا کس نے کرایا گواہ کو کھون کھون دیکھیں یہ آسارام کا سب سے اہم رازدار امرت پرجافتی ہے اب یہ لہو لہان ہو چکا ہے اور اس کے پورے چہرے پر پٹیاں بند ہی ہیں پہچان پانا تک مشکل ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کی بجے ہیں آسارام جی ہاں جودپور جیل میں بند آسارام پر پرجافتی پر ہوئے جان لیوہ حملے کا شک جتائے جا رہا ہے تاریخ 23 مئی 2013 وقت دوپہر ایک بجگر تیس منٹ جگہ رشی بھون آئیورویدیک اسپطال راجکورٹ شکروار دوپہر امرت پرجافتی کو گولی مار دی گئی دیکھئے راجکورٹ کے اسی رشی بھون آئیورویدیک اسپطال کے ٹھیک سامنے آسارام کی کالک اور دوتوں کی پول کھولنے والے سب سے مضبوط رازدار امرت پرجافتی کو گولی ماری گئی پرجافتی دوپہر قریب ایک بجے یہاں سے گھر جانے کے لیے نکلے تھے پکول پولس ہر شکروار پرجافتی صبح قریب ساڑھے دس بجے یہاں مریضوں کے علاج کے لیے آیا کرتے تھے اور دوپہر دیڑ بجے روانہ ہوتے تھے امرت پرجافتی پر دو گولیاں چلائی گئیں ایک گولی پرجافتی کے چہرے پر جا لگی اور وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر گئے بتایا جاتا ہے کہ حملہ بر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے پرجافتی کو راجکوٹ کے وہ کھاٹ اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پرجافتی کے چہرے پر جوٹ آئی ہے حالکہ پرجافتی ابھی خطرے سے پوری طرح باہر نہیں ہیں لیکن حملے سے لگتا ہے کہ حملہ بروں کا ارادہ پرجافتی کا قتل کرنا ہی تھا ابھی جو داڑی والی اپنی دانت کی نیچے چن ہوتا ہے وہاں پہ ان کو گولی لگی ہے جو سر کے پیچھے بھاگ سے نکل گئی ہے ان کو پلاسٹک سرجن اور آئی سیو کے سپیشلسٹ کینڈر کے ٹریٹمنٹ پر رکھا گیا ہے اور ان کی بلیڈنگ کی پریاس کر رہے ہیں سٹاپ کرنے کے اور آئی سیو میں انڈر اوبزوریشن ہے سفارداد کے طریقے سے ظاہر ہے کہ حملہ بروں کو پرجافتی کے یہاں آنے اور جانے کے بارے میں پوری جانکاری تھی شک ہے کہ اس حملے میں آسارام کے گرگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ پولس ابھی کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے لیکن سوتروں کے مطابق پولس کو بھی شک ہے کہ اس میں آسارام کے سادھکوں کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے نرائنسائی معاملے میں اہم گواہوں پر ہونے والے حملوں کی فہرست میں وید عمرت پر راجکوٹ میں ہوا گولی کان سب سے سونیوجد طریقے سے ریکی کر کے کیا گیا قائرانہ حرکت ہے انے گواہوں کی معنی تو اس کے پیچھے آسارام اور نرائنسائی کے گرگوں نے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ پہلے آسارام آسارام میں پندرہ سال رہے بعد میں اس کو کوئی ڈسپٹ ہوا تین سال سے وہاں آسارام چھوڑ دیا ہے بعد میں یہ ناڑی ویڈ تھے یہ آئیر ویڈک سرور کر رہے تھے میں ابھی تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ وکاڈ ہوسپٹی میں چالو ہے بعد میں اس کا سٹیٹمنٹ لینے کے بعد آگے کتے کاری ہوئے کریں واردات انجام دینے کے بعد آروکی فرار ہو گئے اور ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے اُدھر پرجاپتی پر ہوئے جان لیوہ حملے کے بعد سے آسارام کیس سے جڑے باقی گواہ بھی ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے پہلے ہی چیتایا تھا اس بارے میں کہ عملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو جیسے کہ میں مطلب پہلے سے ہی میں نے جودپور پولیس تھی یا ایمدواد پولیس تھی ان کو بھی اس بارے میں سوچنا دی تھی کہ امپے عملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی آز پہلی گھٹنا نہیں ہے یہ میں بہت پہلے سمیں سے بولتا آ رہا ہوں راجکوٹس 160 کوس دور بیٹھے آسارام بھلے ہی جیل میں ہیں کہنے کو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن پرچاپتی پر ہوئے اس حملے سے آسارام کی مصیبتیں بڑھنا تیہ ہے آگے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر اس حملے کو آسارام کے گرگوں نے انجام دیا تو کیسے آسارام کے سر پر آسمان ٹوٹنے والا ہے راجکوٹس سے مہیور سونی کے ساتھ اعتیاب شیخ اندور انڈیا نیو سوال اب یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر وید عمرت پرچاپتی کو نشانہ بنانے کا شک آسارام اور ان کے چیلوں پر کیوں جا رہا ہے دراصل اس کی وجہ ہے کہ امرت پرچاپتی وہ شخص ہے جو کبھی آسارام کا پرسنل بید ہوا کرتا تھا وہ آسارام کی رگ رگ سے واقف تھا اور جب سے آسارام جیل گئے وہ لگاتار آسارام کے راز پاش کر رہا تھا کہاں پرچاپتی کو کہیں پرچاپتی کو اسی گناہ کی سجادتو نہیں ملی یہ کل کے پرچاپتی تھے اور یہ ہے آج کا پرچاپتی گولی کے زخم سے بے حال امرت پرچاپتی اب بول نہیں سکتا لہذا بلحال وہ نہیں بتا سکتا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے کون تھے وہ جنہوں نے آپ دیکھانا دعو اور امرت پرچاپتی پر گولی داگ دی کیا مقصد تھا ان کا کیا دشمنی تھی ان کی امرت پرچاپتی سے یہ جاننے کے لیے بید امرت پرچاپتی کے اتحاد میں جھانکنا ہوگا سننا ہوگا وہ سب جو امرت بیتے لمبے بکت سے کہتے چلے آ رہے ہیں امرت پرچاپتی کبھی آسارام کا پرسنل بیت ہوا کرتا تھا وہ آسارام کے اشارے پر ہر ایک وہ دوائی بناتا تھا جس کا حکم اسے آسارام سنایا کرتے تھے لیکن بید امرت پرچاپتی کو اصل حیرانی تب ہوئی جب اسے یہ پتا چلا کہ آئیرویت سے آسارام کی اصل درکار مردانہ طاقت بڑھانے والی دوائیوں کی تھی پہلے وہ سکتی وردک ویڈیو وردک دوائیوں کا بہت سیون کرتے تھے جیسے وہ اشوگندہ ستاوری ویداری کند سے بنا ہوا ایک گلتپان روز سیونٹی فائیو گرام لیتے تھی آسارام سے امرت پرچاپتی نے جب ان دوائیوں کو کھانے کا سبب پوچھا تو کثیت طور پر امرت پرچاپتی کے ساتھ آشرم میں موجود آسارام کے گرگوں نے مارکیٹ کی اور اسے آشرم سے باہر نکال دیا لیکن جیسے ہی آسارام خود ایک نابالک لڑکی سے یون چوشن کے آروک میں جیل گئے امرت پرچاپتی نے آسارام کے خلاف مورچہ کھول دیا دیش بھر کے میڈیا میں پرچاپتی آسارام کے کچھے چٹھے کھولنے لگا اب سنیے امرت پرچاپتی نے آسارام کے خلاف کھولاسے کیا کیا کیے تھے پرچاپتی کا کھولاسہ نمبر ایک افیم کھاتے ہیں آسارام امرت پرچاپتی نے یہ بتایا کہ آسارام مدھے پردیش کے پنچیڑ علاقے میں بنے اپنے آشرم میں افیم کی کھیتی کراتے ہیں اور پھر اس افیم کا سیون وہ پنچیڑ بھوٹی کے نام سے کرتے ہیں پرچاپتی کا کھولاسہ نمبر دو ایک آنت کھٹیا میں ہوتا تھا دوشکرم پرچاپتی نے یہ خلاف کھولاسہ کر بھی سنسنی پھیلا دی کہ آسارام اپنے آشرموں میں بنے ایک آنت کھٹیا کا استعمال کم عمر کی لڑکیوں سے دوشکرم کے لیے کیا کرتے تھے اور کتھی طور پر پر پرچاپتی نے ایسا اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا ہر جگہ پہ آشرم کے ساتھ انکی ایک آنت کھٹیا ہر جگہ پہ ہوتی ہے وہ کھٹیا کا اپیوگ ہمیشہ وہ کھکرم کرنے کے لیے ہی اپیوگ کیا کرتے تھے امرت پرچاپتی کی باتوں میں کتنی سچائی ہوتی یہ تو بتانا مشکل ہے لیکن پرچاپتی لگاتار آسارام کے خلاف سنسنی خیز کھولاسے کرتے رہے پرچاپتی کا کھولاسا نمبر تی بھارتی کرتی تھی لڑکیاں سپلائی بھارتی آسارام کی بیٹی ہے امرت پرچاپتی نے میڈیا میں یہ کہہ کر بھی سنسنی پھیلا دی تھی کہ اس نے خود بھارتی کو آسارام کے لیے لڑکیاں سپلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ ایسا ہی آروم اہمد آباد پولیس نے بھی بھارتی پر لگایا ہے مجھے پتا ہے کہ ان کی بیٹی بھارتی وہ آسارام کے فون کرنے پر اور جو آسارام کی چوائس والی جو لڑکی ہے اس کو اپنی گھاڑی میں بٹھا کر کے وہ آسارام کے فارم ہاؤس تک لے جاتی تھی اور میں نے بھارتی کی گاڑی بہت بار رات کو ان کی کٹیا کے آسپاس دیکھی ہوئی ہے ظاہر ہے اگر امرت پرچاپتی سچ بول رہا تھا تو وہ آسارام کے لیے مصیبت کے شکلک پیار کرتا جا رہا تھا ایسے میں آسارام کے سمرتھپوں میں بچاپتی کو لے کر ناراض کی ہونا لازم تھی گواہوں پر ہوئے حملوں کے تینوں معاملوں میں سورت پولیس نے آسارام کے آشموں کی تعلق رکھنے والے آسارام کے جیلوں کو ہی گرفتار کیا ہے اسی لئے شک کی سوئی اس معاملے میں دیا آسارام اور ان کے سمرتھپوں کی طرف گھوم رہی ہے میور سونی راج گورٹ انڈیا نیوز گواہوں اور رازداروں کے بعد کیا اگلا نشانہ میڈیا ہے آپ سوچئے ہم بس ابھی لوٹتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تہیم پولی چلی اور شک آسارام پر دراصل آسارام پر شک کی ایک نہیں کئی وجہ ہے سوتر بتاتے ہیں کہ پرجات پتی پر ہوئے حملے کی جانچ کا دائرہ بھی آسارام کے گرگوں پر سمٹ رہا ہے اس کی وجہ ہے بیٹے کچھ وقت میں آسارام کیس سے جڑے کچھ لوگوں پر ہوئے حملے سلسلے بار ڈھنگ سے ہوا یہ چوتھا حملہ ہے اور بکال پولیس پچھلے سب ہی حملوں میں آسارام کے آشموں سے جڑے لوگ ہی پکڑے گئے ہیں کچھ اسی انداز میں پرچا پتی سے پہلے آسارام کے گرگوں نے آسارام کیس سے جڑے کواہوں پر حملہ کر سنسنی پھیلا دی تھی آسارام کے ان گرگوں کا سب سے پہلا شکار بنا تھا سورت کی پیڑتا کا پتی تاریخ 28 فروری 2014 سورت کی پیڑتا کے پتی پر ہوا حملہ 28 فروری کو نارائن سائیں پر ریپ کاروپ لگانے والی محلہ کے پتی پر جان لیوہ حملہ کیا گیا حملے کو اس وقت انجام دیا گیا جب محلہ کا پتی گھر سے دفتر کی طرف لٹ رہا تھا تب ہی پیچھے سے آئے ایک شخص نے محلہ کے پتی پر تابر توڑ چاکو کے بار کر ڈالے حملہ ورنے نکاب پہن رکھا تھا اس لیے اسے کوئی پہچان نہیں سکا اس پینوں پہلے جب میں کر سے آفیس جا رہا تھا تب میرے پر پیچھے سے وار کیا گیا چاکو سے وار کیا گیا تھا اور ان کی کوسس یہی تھی کہ مجھے جان سے مارا جائے کیونکہ پہلے میرے پیٹ پر وار کیا گیا تھا بعد میں مجھے گلے پر وار کرنے کی کوسس تھی حلکہ میں جھگ گیا اور جو وار تھا وہ میرے گال پر لگا تاریخ 10 مارچ 2014 گواہ محلہ کے پتی پر حملہ اس دن آسرام کیس میں گواہ ایک محلہ کے پتی کو نشانہ بنایا گیا حملے کو پوری تیاری کے ساتھ انجام دیا گیا حملہ تب ہوا جب محلہ کا پتی آفیس سے کھر لوج رہا تھا بائک پر آئے دو لوگوں نے پہلے یوبک کو اوور ٹیٹ کیا اور پھر روڈ سے اس پر حملہ کر اسے بھن طرح زخنی کر دیا بائک سے جا رہا تھا گھر کی اور ہی آ رہا تھا گھر سے دو سو میٹر کے دوڑی پہ ہی اچانک پیچھے سے کوئی بائک والے آئے میرے کو تو پتہ نہیں بائک والے آئے میرے کو تو سیر پہ جیسے جوڑ سے چوڑ پھٹکا مارا میں ایک دم بے ہو سکے گیر گیا آپ نے دیکھا کہ سبھی گواہوں کے چہرے پر رومال تھا وہ چہرہ دکھانے کو تیار نہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ وہ بہت دہشت میں ہے اور اٹھتا ہے اس حوال پولیس کیا کر رہی ہے